نمسکار کسان بھائیو کسان بھائیو ہمارے دھان کے کھیت میں کئی طریقے کے کھرپت پار اگاتے ہیں جس میں سب سے زیادہ خاص ہے موثا کسان بھائیو موثا غاز جو ہے یہ اگر ہمارے دھان کے کھیت میں تو یہ دھان کے لیے بڑوار نہیں ہونے دیتی ہے اور جو ہم پرٹی لائجر ڈالتے ہیں اس کو بھئی یہ اوبزرب کر لیتی ہے مطلب اس پرٹی لائجر کا اتنا لاپ راپ نہیں ہو پاتا تو موثا غاز کو ختم کرنے کے لیے میں آج آپ کو ایک پروڈکٹ کے بارے ہوں تو کسان بھائیو میں اس کا مارکیٹ ریٹ بتاؤں گا لگانے کا طریقہ کیا ہے وہ بتاؤں گا اور کیسا اس کا ریجلٹ آئے گا اسی پر میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے تو کسان بھائیو ویڈیو پورا دیکھیں چینل پر نئے ہے تو چینل کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل گنٹی دوان نہ بھولیں تو چھلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کسان بھائیو دھان کے کھیت میں موثا غاز اگر لوگ آتی ہے تو اسے ختم کرنا بہت ہی زیادہ جروری ہوتا اگر آپ اسے ختم نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کافی نقصان دیکھنے کو ملے گا آپ کی پیدا بار اتنی بڑیہ نہیں ہو پائے گی کیونکہ یہ فرٹی لائیجر جو ہم ڈالتے ہیں یہ اسے بھی کافی افزرب کر لیتا ہے اور موثا غاز جو ہے یہ جڑ جو ہے اس کی کافی مجبوط ہوتی ہے کافی ماترہ میں ہمارے فرٹی لائیجر کو یہ خیشتی ہے جس سے بہتے کو بھرپور ماترہ میں فرٹی لائیجر نہیں مل پاتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک پروڈکٹ لینا ہوگا یہ ماس کروپ سائنس کا ساتل نام سے پروڈکٹ آتا ہے اس کا سالٹ ہے پائے جیرو سلپوران 10% WP کسان بھائیو یہ کئی کمپنیوں کا آتا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں لیکن دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ اچھی کمپنی کا ہونے چاہیے فلال یہ ماس کروپ سائنس کا ہے کافی اچھا اس کا ریجرٹ رہتا ہے میرے دوارہ لگوایا ہوا پروڈکٹ ہے پچھلے سال میں نے لگوایا ہے کھیتوں میں کافی اچھے ریجرٹ ملے تھے اور دھان کے کھیت سے موتا غاز بھی ختم ہو گئی تھی اس کے پیڈیو سے تو بات کریں اسے لگانے کے طریقے کے بارے میں جب ہماری دھان کی خسن دھان کی روپائی سے پندرے سے بیس دن بعد جو موتا غاز بھوکے آ رہی ہے تب آپ اس کا پیوک کر سکتے ہیں اس کی ماترہ رہے گی آپ کو اسی سے سو گرام ماترہ لینی ہے پائی جائروں سلپوران ٹین پرسنٹ ڈگڑو پی کی اسے دس لیٹر پانی میں گھول لینا ہے گھولنے کے بعد آپ کو ڈیڑھ سو سے دو سو لیٹر پانی میں ملا کر پرتی ایکڑ سپری کر دینا ہے دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کسان بھائیو کہ ہمارے دھان کے خیت میں پریافت نمی ہونا چاہیے اور اسے لگانے کے ٹھیک دو سے تین دن بعد آپ کو خیت میں پانی بھر دینا ہے اسے چائی کر دینا ہے جس سے خاص جو ہے ہماری پون روپ سے ختم ہو جائے مطلب کاٹ بھی اس کی گلیا ہے بات کریں اس کے مارکیٹ ریٹ کے بارے میں تو یہ پائی جائروں سلپوران کا ساتر نام سے پیکٹ یا کسی بھی کمپنی کا پیکٹ جو ہے بیس گرام کا پاؤچ آپ کے لیے مارکیٹ میں ستر سے اسی روپے میں بڑے آسانی سے مل جائے گا کسان بھائیو یہ ریٹ آپ کے مارکیٹ کے انصار کچھ بھن بھن ہو سکتے ہیں مطلب کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کے ایریا پر ڈپینٹ کرتا ہے جبردست پروڈکٹ ہے جبردست ریجلٹ ہوتا ہے میرے دوارہ لگوائیا ہوا ہے کسان بھائیو اس سے سممندت اگر آپ کو کوئی سوال یا سجاب رہ گیا ہو تو نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ریپلائی دے دوں گا ویڈیو اچھی لگی ہو کسان بھائیو تو چینل کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل بینٹی دوان نہ بولیں کیونکہ میں آپ کو اسی طرح کی ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو میرے ساتھ لاش تک بنے رہنے کے لیے دل سے دھنباز